پھر یہ بہت بڑی نیوز رہی ہے ایشیا کپ کو لے کر ایشیا کپ جو کہ ایشین کرکٹ کونسل کا ایک ایمنٹ ہوتا ہے اور اس بار سرلنکا میں ہونا تھا اور ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ میں لیکن جب سرلنکا کے ایک نومی کرائیسز اور سرلنکا کے سیاسی کا شیدگی کی وجہ سے اب بریکنگ نیوز رہی ہے کہ جو کہ بی سی سی آئی انڈین کرکٹ بورڈ کے جو کہ پریزیڈنٹ چیئرمین جو سورف گنگولی نے یہ اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے انڈیا ہم جو ہے وہ نہیں ہے ہوس کر سکتے انہوں نے کہا ہے کہ کنفرم ہے کہ ایشیا کپ ہے وہ یو اے ای میں ہی کھیلا جائے گا اب یہ کنفرم ہو چکا ہے ایشیا کپ کو لے کر بہت بحث ہو رہی تھی کہ کس ملک میں ہوگا آج جو ہے وہ سورف گنگولی نے کنفرم کر دیا ہے بی سی سی آئی کے چیئرمین جن کا ایشین کرکٹ کونسل میں بھی بہت سا ایک بڑا کام ہے اور جو ہے وہ انہوں نے آج کنفرم کر دیا ہے کہ جو ہے وہ سرلنکا کرکٹ بورڈ نے معذرت کر لیا ہے کہ ہم اس کو بورڈ نہیں کر سکتے اس نہیں کر سکتے اس نومی کرائیسس اور سیاسی کشیدگی کے وجہ سے ہمارے لئے یہ مشکل ہو رہا ہے اور اب جو ہے وہ جو اے ای کنفرم ہو چکا ہے دبائی جو ہے وہ ابھی تک وینیوز جو کے سامنے آ رہے ہیں دبائی شارجہ اور یہ وینیوز ابھی تک سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایشیا کپ کھیلا جائے گا یہ آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنی تھی نیکس شویر اندار کریں اللہ حافظ